پنجاب، پاکستان کے شہر بہاولپور میں واقع پانچ خوبصورت محلات کے بارے میں اس دلچسپ ویڈیو میں خوش آمدید بہاولپور اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور شاندار محلات کے لیے جانا جاتا ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو خطے کے پانچ انتہائی شاندار محلات کی سیر کرنے کے لیے ایک سفر پر لے جائیں گے ہم نشاط محل، دربار محل، گلزار محل، فرخ محل اور نور محل کا دورہ کریں گے ہر ایک اپنی منفرد دلکشی اور تاریخ کے ساتھ بہاولپور کی بھرپور تاریخ اور ثقافت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ان شاندار محلات کو دریافت کریں جو اس خطے کے شاندار تعمیراتی اور ثقافتی ورسے کا منبول تصبوت ہے نمبر پانچ، فرخ محل فرخ محل ایک تاریخی نشان ہے جو پنجاب، پاکستان کے شہر بہاولپور میں واقع ہے یہ شاندار محل اباسی خاندان کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا جو انیس او صدی میں بہاولپور کے حکمران تھے یہ محل نواب بہاولپور، صادق محمد خان چہارم نے اپنی اہلیہ نواب بیگم صغرہ شفی کے لیے موسم گرمہ میں اتقاف کے طور پر تعمیر کروایا تھا فرخ محل اسلامی، ہندوستانی اور یورپی طرز تعمیر کا ایک انوکھا امتزاج ہے جس میں پیچیدہ پھولوں کے نمونے، جیومیٹرک ڈیزائن اور نازک شکلیں ہیں جو محل کی دیواروں اور چھتوں کی زینت بنتی ہے جاندار نظارے پیش کرتی ہیں آج فرخ محل بہاولپور کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اور اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے ظاہرین محل کے متعدد کمروں کو تلاش کر سکتے ہیں اور پیچیدہ آرٹ ورک اور فن تعمیر کی تریف کر سکتے ہیں جو خطے کے بھرپور ثقافتی ورسے کی اککاسی کرتا ہے محل کو ثقافتی تقریبات اور نمائشوں کے لیے ایک مقام کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو علاقے کے مقامی فنون اور دستکاری کی نمائش کرتا ہے فرخ محل خطے کی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کا ثبوت ہے وہ نمبر چار نشات محل نشات محل ایک اور تاریخی محل ہے جو بہاولپور پنجاب پاکستان میں واقع ہے یہ شاندار محل بیسو صدی کے عوائل میں بہاولپور کے نواب سر صادق محمد خان پنجم کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا نشات محل اسلامی فن تعمیر کا ایک شہکار ہے جس میں پیچیدہ ڈیزائن اور نمونے ہیں جو محل کی دیواروں اور چھتوں میں تراشے گئے ہیں محل میں ایک بڑا سہن، ایک کشادہ بالکونی اور ایک خوبصورت باغ بھی ہے جو پھولوں اور چشموں سے بھرا ہوا ہے نشات محل کو بہاولپور کے شاہی خاندان کی رہائشگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اسے سرکاری تقریبات اور تقریبات کی میزبانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا آج نشات محل عوام کے لیے کھلا ہے اور بہاولپور کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے زائرین محل کے متعدد کمروں کو تلاش کر سکتے ہیں پیچیدہ آرٹ ورک کی تریف کر سکتے ہیں اور خطے کی بھرپور ثقافتی تاریخ کے بارے میں جان سکتے ہیں محل کو ثقافتی تقریبات اور نمائشوں کے لیے ایک مقام کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو علاقے کے مقامی فنون اور دستکاری کی نمائش کرتا ہے نشات محل خطے کی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کا ثبوت ہے اور پاکستانی فن تعمیر اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے یہ ایک لازمی مقام نمبر تین دربار محل دربار محل ایک خوبصورت محل ہے جو بہاولپور پنجاب پاکستان میں واقع ہے یہ شاندار محل انیس و صدی میں ابباسی خاندان کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس نے نواب آف بہاولپور کے لیے حکومت کی نشست کے طور پر کام کیا تھا دربار محل اسلامی فن تعمیر کا ایک امدہ نمونہ ہے جس میں پیچیدہ ڈیزائن اور نمونے موجود ہیں جو محل کی دیواروں اور چھتوں میں تراشے گئے ہیں محل میں ایک بڑا سہن اور ایک کشادہ بالکونی بھی ہے جو شہر کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے دربار محل بہاولپور کا ایک اہم ثقافتی اور تاریخی نشان ہے اور یہ خطے کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے آج دربار محل عوام کے لیے کھلا ہے اور اسے ثقافتی تقریبات اور نمائشوں کے لیے جگہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ظاہرین محل کے متعدد کمروں کو تلاش کر سکتے ہیں پیچیدہ آٹ ورک کی تریف کر سکتے ہیں اور خطے کی بھرپور ثقافتی تاریخ کے بارے میں جان سکتے ہیں محل کو فلموں اور ٹیلی ویجن شوز کی شوٹنگ کے لیے ایک مقام کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو اس تاریخی نشان کی خوبصورتی اور شان و شاکت کو ظاہر کرتا ہے دربار محل خطے کی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کا ثبوت ہے اور پاکستانی فن تعمیر اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کے لیے ضرور جانا چاہیے گلزار محل ایک خوبصورت محل ہے جو پنجاب پاکستان کے شہر بہاولپور میں واقع ہے یہ شاندار محل بیس و صدی کے اوائل میں نواب بہاول خان ابباسی پنجم کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا گلزار محل اسلامی فن تعمیر کا ایک امدہ نمونہ ہے جس میں پیچیدہ ڈیزائن اور نمونے ہیں جو محل کی دیواروں اور چھتوں میں تراشے گئے ہیں محل میں ایک کشادہ سہن، ایک بڑی بالکونی اور ایک خوبصورت باغ بھی ہے جو درختوں اور پھولوں سے بھرا ہوا ہے گلزار محل نواب اف بہاولپور کی رہائشگاہ کے طور پر کام کرتا تھا اور سرکاری تقریبات اور تقاریب کی میزبانی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا آج گلزار محل عوام کے لیے کھلا ہے اور بہاولپور کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے ظاہرین محل کے متعدد کمروں کو تلاش کر سکتے ہیں پیچیدہ آرٹ ورک کی تریف کر سکتے ہیں اور اور خطے کی بھرپور ثقافتی تاریخ کے بارے میں جان سکتے محل کو ثقافتی تقریبات اور نمائشوں کے لیے ایک مقام کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو علاقے کے مقامی فنون اور دستکاری کی نمائش کرتا ہے گلزار محل خطے کی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کا ثبوت ہے اور پاکستانی فن تعمیر اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کے لیے یہ ایک لازمی مقام نمبر ایک نور محل نور محل ایک خوبصورت محل ہے جو پنجاب پاکستان کے شہر بہاولپور میں واقع ہے یہ شاندار محل 1872 میں نواب صادق محمد خان چہارم نے اپنی اہلیہ نور بانو بیگم کے لیے بنوایا تھا نور محل اسلامی اور یورپی طرز تعمیر کا ایک انوکھا انتزاج ہے جس میں پیچیدہ ڈیزائن اور نمونیں موجود ہیں جو محل کی دیواروں اور چھتوں میں تراشے گئے ہیں اس محل میں ایک بڑا سہن ایک کشادہ بالکونی اور ایک خوبصورت باغ بھی ہے جو درختوں اور پھولوں سے بھرا ہوا ہے نور محل بہاولپور کے شاہی خاندان کی رہائشگاہ کے طور پر کام کرتا تھا اور اسے سرکاری تقریبات اور تقاریب کی میزبانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا آج نور محل عوام کے لیے کھلا ہے اور بہاولپور کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے زائرین محل کے متعدد کمروں کو تلاش کر سکتے ہیں پیچیدہ آرٹ ورک کی تریف کر سکتے ہیں اور خطے کی بھرپور ثقافتی تاریخ کے بارے میں جان سکتے ہیں محل کو ثقافتی تقریبات اور نمائشوں کے لیے ایک مقام کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو علاقے کے مقامی فنون اور دستکاری کی نمائش کرتا ہے نور محل خطے کی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورسے کا ثبوت ہے اور پاکستانی فن تعمیر اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے یہ ایک لازمی مقام جیسا کہ ہم اس سفر کے اختتام پر پہنچتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے بہاولپور پاکستان میں ان پانچ شاندار محلوں کو تلاش کرنے کا لطف اٹھایا ہوگا ہر محل کی اپنی منفرد تاریخ فن تعمیر اور ثقافتی اہمیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستانی تاریخ اور ثقافت میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے ضروری مقامات کا دورہ کرتے ہیں نشاط محل، دربار محل، گلزار محل، فرخ محل اور نور محل سبھی بہاولپور کے شاہی خاندانوں کی شان و شوقت کی ایک جھلت پیش کرتے ہیں اور ان کی اہمیت صرف تعمیراتی خوبصورتی سے بڑھ کر ہے یہ محلات خطے کے شاندار ثقافتی ورسے کا ثبوت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو نے آپ کو ان خوبصورت محلات کا دورہ کرنے اور بہاولپور کی دلچسپ تاریخ اور ثقافت کو جاننے کی ترغیب دی ہے